سورہ زمر کی آیت نمبر ترہ پن ففٹی تری سورہ زمر کا چھٹا رکو اور چوبیس میں بارے کا تیسرا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے یا عبادی اللہذین اسرفوا علی انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ظلم کیا گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا ہو کر گناہ کر کے اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر ذنوب جمیع بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے جو کفر سے باز آ جائے سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالی سب گناہ بخش دیتا ہے انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے تو جو کفر سے باز آئے سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے مشرقین میں سے چند آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ آپ کا دین تو بے شک حق اور سچا ہے لیکن ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بہت سی معصیتوں میں مبتلا رہے ہیں کیا کسی طرح ہمارے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ سچی بکی توبہ کرو ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دے گا وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ یعنی توبہ کر کے تائب ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے حضور گردن رکھو جھک جاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ قَبْلِ اس کے کہ تم پر عذاب آئے سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ پھر تمہاری مدد نہ ہو وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس کو پڑو سمجھو اور اس پر عمل کرو مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَوْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ قَبْلِ اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو تم غفلت میں پڑے رہو اس لئے چاہیے کہ پہلے سے ہوشیار رہو اور سچی پکی توبہ کرو اللہ کے حضور رجوع لاؤو تائب ہو کر اس کے حضور گردن جھکا دو اس کی فرما برداری کرو قرآن پاک پر عمل کرو اَنْ تَقُولَ نَفْسُنِ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتائیوں پر ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی کہ میں اللہ کی عبادت بجانا لائے اور میں نے اللہ کے حق کو نہ پہچانا اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک میں حسی بنایا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کا مزاق اڑاتا تھا اس کی کتاب کا مزاق اڑاتا تھا تو وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو اَوْ تَقُولَ يَا کہے لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی ہوتا اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرِ الْعَذَابَ یا کہے جب عذاب دیکھے لَوْ أَنَّ لِي كَرَّتًا فَأَكُونَ مِنِ الْمُحْسِنِينَ کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں یعنی دوبارہ دنیا میں مجھے جانے کا موقع دیا جائے کسی طرح تو میں پھر نیکیاں کروں سچی بکی توبہ کروں ایمان لاؤں ان باطل عذروں کو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے جو اگلی آیت میں اشارت ہوتا ہے بلا ہاں کیوں نہیں قد جاعت کا آیاتی بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں فَقَذَّبْتَ بِهَا تو تُو نے انہیں جھٹلایا وَاسْتَقْبَرْتَا اور تُو نے تکبر کیا وَقُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو کافر تھا یعنی تیرے پاس قرآن پاک پہنچا حق اور باطل کی راہیں واضح کر دی گئیں اور تجھے حق اور ہدایت اختیار کرنے کی قدرت دی گئیں باوجود اس کے تُو نے حق کو چھوڑا اور اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا گمراہی اختیار کی جو حکم دیا گیا اس کی زد اور مخالفت کی تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا اور تیرے تمام عذر جھوٹے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کے دن تَرَلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے مو کالے ہیں جھوٹ باندھا یعنی شانِ الٰہی میں ایسی باتیں کہیں جو اللہ کے لائک نہیں اس کے لئے شریک تجویز کیے اولاد بتائی اس کی صفات کا انکار کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مو کالے ہیں کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں تو جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا اور جتنے بھی ایمان نہ لائے وہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہاں گری توبہ کر لیں اور موت سے پہلے ایمان لے آئیں تو اللہ غفر و رحیم ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِنَ اور اللہ بچائے گا پرہزگاروں کو ان کی نجات کی جگہ یعنی اللہ تعالی انہیں جنت عطا فرمائے گا لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہیں عذاب چھوئے نہ انہیں غم ہو جنت ایک ایسی جگہ ہے جو عذاب سے بھی محفوظ ہے غم سے اور پریشانی سے بھی محفوظ ہے جنتی ہر قسم کی تکلیف سے اور غم سے جنت میں محفوظ ہوں گے اللہ خالق کل شئی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئِهُمْ وَكِيل اور وہ ہر چیز کا مختار ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں چابیاں یعنی رحمت کے خزانے رس کے خزانے اور بارش وغیرہ کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں وہی ان کا مالک ہے یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر معلوم کی پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان و زمین کی کنجیاں چابیاں یہ ہیں مراد یہ ہے کہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی توحید تمجید ہے یہ آسمان و زمین کی بھلائیوں کی کنجیاں ہیں جس مومن نے یہ کلمیں پڑے دنیا اور آخرت کی بہتری اور کامیابی وہ پائے گا اگر یہ کلمات آپ پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ باہر شریعت مزید سے جو برکات الوظیفت الکریمہ کتاب ہے وہ آپ حاصل کریں وظیفت الکریمہ کے نام سے یہ کتاب ہے اسے حاصل کریں اس میں یہ کلمات موجود ہیں جنہیں کہا گیا آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ أُولَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں سور زمر کا چھٹا رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے موسیقی